اَلصُوبُ حُبَدَا مِن طَالَعَتِهِ وَاللَّيِّ جس نے بسم اللہ نہیں پڑی اس کا وضو کامل نہیں ہوا مکمل اس کا وضو نہیں ہوا اور جو شخ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا نے اشارت درمایا جو شخ وضو کے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیتا ہے تو صرف اس کے آزائے وضو ہی پاک نہیں ہوتے پیارے آقا فرماتے ہیں اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے سارا جسم پاک ہو ساف ہو جاتا ہے صرف ایک سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کی وجہ سے تو جو لوگ بعض آئیمہ کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا لازم ہے ضروری ہے بعض آئیمہ کے نزدیک لیکن فقہ حنفیہ کے پاس حضرت امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروی کرتے ہیں تو ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے لازم نہیں ہے لیکن سنت ہے پڑھیں گے تو اس کا بڑا عجر ملے گا بڑا سواب ملے گا اور آقا فرماتے ہیں جس نے وضو کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے وضو کے ساتھ پڑھ لیا تو صرف اس کے آزائے وضو پاک رکھی ہوئے بلکہ اس کا سارا جسم پاک ہو ساف ہو گیا تو وضو کے وقت میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد اسے پڑھ لینا چاہیے